ادل سے اعراض ہی لازمان ظلم کے نتیجے میں سامنے آتا ہے اور ادل کا نفاظ ہی کامیابی کا رستہ ہے جس کا آغاز ہوگا اپنی ذات سے اپنے گھر سے اور بالاخر اس مملکت میں ہمیں ادل کے نفاظ کی محنت کرنی ہوگی اب اس کے بعد محترم جناب مفتی منیم رحمان صاحب جو باوجود اپنی مصرفیات کے تشریف تو نہ لاسکے البتہ انہوں نے ہمارے لیے ایک ویڈیو پیغامت اس موقع کی مناظبت سے بھیجا ہے انشاءاللہ اس پیغام کو سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آزاد وطن اللہ تبارک وطالعہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر جاننی ہو تو بھارت کے بیس بائیس کروڑ مجبور اور محکوم مسلمانوں سے پوچھیں مقبودہ کشمیر کے محکوم اور مظلوم مسلمانوں سے پوچھیں فلسطین کے بے گھر اور دربدر مسلمانوں سے پوچھیں اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو پھر ہمیں اپنے پیارے وطن کی بہت بڑی عدر کرنی چاہیے یہ وطن کسی نے پلیٹ میں رکھ کر تحفے کے طور پر نہیں دیا اس کے پیچھے ہمارے اکابر اور اس خطے کے مسلمان قائدین رہنماؤں کی طویل اور سبر آزمہ جد و جہد ہے بہت بڑی قربانیاں ہیں عیسار ہے شہادتیں ہیں عذیت و آزار کا برداشت کرنا ہے پھر بلاخر اللہ تبارک و تعالی نے چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو یہ گران قدر نعمت ہمیں عطا فرمائی اور آج ہم اپنی آزادی کی چھترویں سال گرہ اور ستترویں یوم آزادی منا رہے ہیں ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ اس نعمت آزادی کی جو قدر ہمیں کرنی چاہیے تھی اس کا حق ہم ادا نہ کر سکیں پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ وطن عزیز ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نارے پر حاصل کیا تھا اور خلق اور خالق تبارک و تعالی سے ایک پیمان وفا باندھا تھا کہ اگر ہمیں آزاد وطن ملا تو اس میں ہم نظام اسلام شریعت اسلامیہ اور نظام مصطفی دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظل اور معنن اور منعن نافذ کریں گے مگر ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں قرآن و سنت کی بالدستی کی دفعہ کو تو شامل کر لیا اور باز ادارے بھی قائم کر لیے لیکن ہم اسے مکمل طور پر پوری جامعیت و کاملیت کے ساتھ عروب عمل نہ لاسکے ہم نے وعدے کو وفا نہ کیا ہم نے جو پیمان باندھا تھا اسے پورے طریقے سے قائم نہ کر سکے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج ہم گم بھیر مسائل سے دوچار ہیں اقتصادی بدحالی ہے سیاسی ابتری اور انتشار ہے اخلاقی زوال ہے عدالتی بحران ہے ہمیں دشتگردی کے مسائل در پیش ہیں امن و امان کے حوالے سے ہمیں کافی مشکلات در پیش ہیں سو ہم اگر پوری دیانت و امانت کے ساتھ پاکستان سے وفا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں سے کیے ہوئے پیمان وفا کو نبھانا چاہتے ہیں پاکستان کو اقوام عالم کے درمیان ایک مقام افتخار و عزاز دلانا چاہتے ہیں ہم پاکستان کو ایک متحد منظم اور مستحکم ملک کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں واپس اپنی اصل منزل کی طرف لوٹنا ہوگا شریعت اسلامی کو اس ملک میں نافذ کرنا ہوگا اور لسانی بنیادوں پر علاقائی بنیادوں پر صوبائی بنیادوں پر جو تشتت افتراق اور تفریق ہماری صفوں میں پائی جاتی ہے اس پر قابو پانا ہوگا اور سب کو اپنا اپنا تفرد قائم رکھتے ہوئے ملت اسلامی کی وحدت میں اپنے آپ کو زم کرنا ہوگا خووت اسلامی کو عملی شکل میں نافذ کرنا ہوگا اور نظام عدل کو بلا کم و کاس اسلامی اصولوں کے مطابق نافذ کرنا ہوگا اور اسی طرح سے دہشت گردی کا فساد فی الارد کا تخریب کا خاتمہ کرنا ہوگا اور پوری قوم کو معاشرے کے تمام اناثر اور اجزاء ترکیبی نظام ریاست و حکومت پر ہمارے ریاستی اداروں اور مسلح افواج کو یکسو ہو کر اپنی منزل پر دوبارہ اپنی گاڑی کو روان دوان کرنا ہوگا ہمیں پاکستان کی تحریک کے دوران قیام پاکستان کے دوران اور دفاع پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے ہماری مسلح افواج نے جو قربانیاں دیں اور ہمارے افسروں اور جوانوں نے جو جام شہادت نوش کیا ان کی قدردانی کرنی ہوگی اور مسلح افواج اور قوم کو یک جان اور یک قالب بننا ہوگا اپنی ترجیحات کو متفقہ طور پر تے کرنا ہوگا اور جو اس وطن عزیز کے نظام میں شریعت اسلام کے خلاف جو چیزیں موجود ہیں ان کو ہر صورت میں ہر قیمت پر ختم کرنا ہوگا اس میں سود کی حرمت و ممانعات بھی شامل ہے اور دولت کی مساویانہ اور منصفانہ تقسیم کا نظام بھی شامل ہے اور بلا امتعاد شفاف اور منصفانہ عدل کی زمانت دینا بھی شامل ہے لوگوں کو مواقع دینے میں رشوت سفارش اور اثر اور سوخ کا خاتمہ کرنا ہوگا اور تمام چیزوں کو میرٹ اور میار پر لانا ہوگا اور ہمارے ہاں اقتصادی اعتبار سے بھی طبقاتی نظام قائم ہے تعلیمی اعتبار سے بھی طبقاتی نظام قائم ہے تو اس طبقاتی نظام اقتصادی ات اور طبقاتی نظام تعلیم کو بھی ختم کرنا ہوگا اور ملک کے ہر بچے اور نوجوان کو برابر کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں صدق دل سے دعا ہے کہ وہ ہمارے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اسے تمام داخلی اور خارجی دشمنوں کی سادشوں سے چالوں سے مکر و فریب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و معمون فرمائے اور اس میں اللہ تعالی ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلبلندی اور تمام دینی مقدسات کی حرمتوں کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سپنیل بجایہ لیں سوال بجایی سکنیل سوال 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 بجای سوال موسیقی